ویلکم دو سپورٹ سائنسیز اینڈ فیزیکل ایڈکیشن چینل اس چینل کے اندر فا ان فیزیکل ایڈکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز بی ایس اونرز ان فیزیکل ایڈکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز این ایم فیل ان فیزیکل ایڈکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز کا سلیوز کور کیا جاتا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے اچھے مارکس آئیں آپ کے سبجیکٹ میں آج کا ہمارا ٹوپیک ہے ویٹیمن ای بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ویٹیمن ای کے بارے میں اس کے فنکشن کے بارے میں ریسورسز کے بارے میں ریکوائرمنٹ کے بارے میں تو آج ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں انفرمیشن حاصل کریں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ ایک فیٹ سیلوبل ویٹیمن ہے اور یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے ویٹیمن اے سی اور ای جو ہیں یہ تینوں ویٹیمن انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی ہمیں بچاتے ہیں بیمار ہونے سے اس کے بعد تیسری بات ہی ہے کہ میں لوئر داریس کوف ہارڈ ڈسیز کچھ لوگوں کا کہنا ہے کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کو جو ہے وہ کم کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ویٹیمن ہے کہ جو جمعارے بلڈ کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے اس کے پرسنٹیج کو لوئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اب ہم اس کی فنکشن کے بارے بات کر لیتے ہیں فنکشن میں ان کے اس کے کام کیا ہیں بوڈی کے اندر میرے ایڈیوز داریس کوف ہارڈ ڈسیز جیسا کہ میں نے مینشن کیا ہے اسے پہلے بتایا آپ کو اس کے بعد ایڈیوزڈ کینسر لیول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کینسر کے لیول کو کم کرتا ہے بچاتا ہے کینسر ہونے سے اور یہ بات کنفرم ہے اس کے بعد پرموٹ نورمل گروتھ ہے کوئی بھی بندہ جس کی گروتھ ہو رہی ہے کسی بچے کی جوان کی تو اس کی جو نورمل گروتھ ہوتی ہے ہم میں اکثر سونے میں آتا ہے کہ یہ بچے کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کا قد کار جو ہے وہ تا نہیں نکل پایا تو یہاں پہ ویٹامین ای جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے نورمل گروتھ میں اس کے بعد پرموٹ نورمل بلیڈ سیل فارمیشن دیکھئے خون کی کمی سے بچاتا ہے اور ہمارے بلیڈ کی جو فنکشن ہے ہمارے بلیڈ کی جو پرڈکشن ہے اس کو نورمل رکھتا ہے اس کے بعد ایکٹ ایز اینٹی بلیڈ کلوٹنگ جو بلیڈ جم جاتا ہے اس کو یہ جمنے سے روکتا ہے اس لئے دل کی بماریوں کے لئے بچاتا ہے دل کی بماریوں سے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس آگتا ہے ایکٹ ایز اینٹی بلیڈ کلوٹنگ انہیں پڑھ لیا ہے اس کے بعد جب ہم کھانا کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں چھپاتی چاول تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری بوڈی میں جا کے گلوکوز میں کنورڈ ہوتی ہے تو ان کا وہ گلوکوز میں کنورڈ ہونے کا عمل اور ہماری بوڈی کا گلوکوز کو یوز کرنے کا عمل از انرجی کے طور پر ان تمام ویٹیمنی کا ایک کردار ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کھاتے جاتے ہیں لیکن ان کو لگتا نہیں ہے کچھ بھی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی بوڈی میں ویٹیمنی کی کمی ہوتی ہے جس کے بعد سے ان کے انرجی ان کی بوڈی میں ٹھیک سے استعمال ہی نہیں ہو پا رہی ان کا گلوکوز ہی ٹھیک سے بوڈی میں استعمال نہیں ہو پاتا تو یہ تمام عمل جو ہے اس میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کو اتائی ہیں جس میں ہارٹ کٹ ڈیسیز آتی ہے جس میں کینسر آتا ہے نورمل گروت آتی ہے ان تمام چیزوں میں ویٹیمن ای جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے انسانی بوڈی کو نورمل اس کے فنکشن جو ہے ان کو رکھنے میں انسان کی بوڈی کی حال پکٹتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ویٹیمن ای کی ریکمینڈیشن کیا ہے کتنی مقدار میں یہ چاہیے جو آدمیل ہیں جو مرد ہیں ان کو ایٹین پلاس اگر ان کی عمر ہے تو ان کو ٹین ایم جی چاہیے ہر روز یہ بہت کم مقدار ہے اس کے بعد فی میل ہے ان کو جو ایٹین پلاس ہیں جن کی ایج تو ان کو آٹھ ایم جی چاہیے ہر روز یعنی عورتوں میں کم اس کی مقدار چاہیے مردوں کی نسبت لیکن اگر ہم پریگنٹ وومین کی بات کریں تو ان کو ہر روز ٹویل میلی گرام چاہیے اس کی مقدار اور اگر ہم لیکٹیٹنگ یعنی وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو الیون میلی گرام چاہیے ویٹیمن ای ڈیلی بنیاد پر تو یہاں پہ جو میل ہیں ان کو ٹین ایم جی جو فی میل ہیں ان کو آٹھ ایم جی اور جو پریگنٹ وومین ان کو ٹویل ایم جی اور جو لیکٹیٹنگ مومین ان کو الیون میلی گرام تو یہاں تک تو کنف کنفرم ہو چکے آئی تنگ کہ آپ کو یہاں تک بلکل سمجھ آ چکی ہے اب ہم نیکسٹ بات کر لیتے ہیں اس کے ریسورسز پر آپ نے کہاں سے اس کو انٹیک تو ریسورسز کے اندر ویڈ چرم آئیل ہے یعنی کہ اکثر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ گندم کی بیماری کا تیل ہے ویسے یہ گندم کا تیل ہم کہہ سکتے ہیں اس کو تو ویڈیٹیبل آئیل ہے نٹس انڈ سیڈز ہیں جس میں اکھروٹ آ جاتے ہیں بادام آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پینٹس آ جاتی ہیں ہول گرین ہے ہول گرین مین کے براؤن بریڈ وغیرہ یا براؤن رائس وغیرہ اور دلیا وغیرہ آ جاتا ہے اینڈ ایگیوکا آ جاتی ہے انڈے کی زردی اور لیفی گرین ویڈیٹیبل وہ تمام ویڈیبل جو گرین رنگ کے جس کے پتے ہو جیسے ساگ ہے جیسے سپائنچ ہے اور ان تمام چیزوں میں پالک میں تو یہ تو ہو گئے ریسورسز اور ہم قابلے گوڑ بات یہ ہے کہ تمام کی تمام کی تمام ریسورسز جو ہیں وہ ان سیچوریٹیڈ فیٹ ہے یعنی کہ سیچوریٹیڈ فیٹ نہیں ہے اویلی والی فیٹ ہے جیسے کہ اویل ہوتا ہے تمام کی تمام وہ انگیڈینس ہیں تو گائز اپنا خیار رکھئے گا بہت زیادہ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیکوز آئی نیڈ سبسکرپشن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کسی انسان کے پیسے نہیں لگتے چینل کو سبسکرائب کرنے میں پھر بھی نہیں کرتے سبسکرائب تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ